ٹھیک اسلام علیکم نمستے ساتھ سریع کال اور انجلی مدرہ پروگرام پورا سچ میں آپ سب کو خوشمدید اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ریاست جمہو کشمیر کی حوالے سے جو تازہ ترین صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس میں اب کیا ہو رہا ہے وہاں اور اس طرف آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے گلگت بلدستان والے اس کو کس طرح سے اور یہاں برطانیہ میں کیا ریاکشن ابھی تک ہوا ہے اور آئندہ کیا پلان کیا جا رہا ہے مختلف تنظیموں کی طرف سے اور میرے ساتھ موجود ہیں مہمان موزز مہمان میرے آج جو ہیں وہ جناب تحسین گلانی صاحب جو کہ جمہو کشمیر لبریشن فرنٹ برطانیہ کے صدر ہیں اور اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں ساجد نواز صاحب جو کہ جے کے ٹی وی کام کرتے ہیں ایکٹیویسٹ بھی ہیں صحافی بھی ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب شفقت انقلابی صاحب جن کا تعلق گلگت بلدستان سے ہے تجزیہ نگار ہیں ایکٹیویسٹ ہیں اور یہ آج گے ہوئے تھے کوٹلی میں ان پر جو کیس چل رہا ہے ان کی پیشی تھی تو وہاں سے یہ واپس پہنچے ہیں اسلام آباد اور ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ جو کچھ نئی ڈیویلمنٹس ہیں یہ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں لیکن پہلے میں تحسین گلانی صاحب سے پوچھوں گا کیونکہ انہوں نے جلدی جانا ہے تو گلانی صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت تک یہاں برطانیہ میں کیا ری ایکشن ہے اور آئندہ کیا آم آم مطلب ہے کیا کوئی پلان کیا ہے کچھ ہو رہا ہے کل سنا ہے آل پارٹی کنفرنس بھی ہو رہی ہے تو اس حوالے سے تھوڑا ہمیں اپ ڈیٹ کریں پلیز جی آہ شمس صاحب برطانیہ کے اندر بالحصوص آہ میں سمجھتا ہوں ایک اوصلہ افضا آہ صورتحال یہ ہے کہ آہ ٹاؤن ٹو ٹاؤن اور سیٹی ٹو سیٹی لوگ اس وقت ایکٹیو ہیں مجھے آہ مطلب کال رات سے تقریباً چار پانچ ڈیفرنٹ شہروں سے جس میں نوٹنگم ہے بیٹ بورڈ ہے برمنگم ہے یا اس طرح دیگر جو ٹاؤن سیٹیز ہیں ان سے میسجز بھی ملے آئے بھی سیٹی لیول پہ جو ہے وہ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور بڑی ایک اچھی بات یہ ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اگٹھے ہو کر اور مشترکہ طور پر کوئی پلاننگ کرنے کے موڈ میں ہے مجھے یہ چونکہ بہت ہی اچانک سا ہوا دو تین دن اس کا معاول بنا لیکن چونکہ ایک کنفیوز صورتحال یہ تھی کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کی کیسے اس کا تدارک کرنا ہے یا اس کو ڈیفنڈ کیسے کرنا ہے لیکن چونکہ اب وہ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے تو لوگوں کو محسوس ہوا ہے تو ایک دو دن میں چونکہ ارجنٹلی ڈیفرنٹ سیٹیز میں آج پروٹیسٹ بھی ہوا ہے اور اس کے علاوہ بھی لندن میں بھی پروٹیسٹ ہوا یہاں پر کچھ ایک دو میٹنگز آریڈی ہو چکی ہیں اور ایک بڑی میٹنگ جو ہے وہ ہم کل کر رہے ہیں جو آل پارٹیز میٹنگ ہے تمام یوکے سے ہم نے تمام پارٹیوں کے پولیٹیکل پارٹیوں کے بھی ریلیجیس پارٹیوں کے اور دیگر جو ایکٹیویسٹ ہیں انجیوز ہیں ان کو بھی مدعو کیا ہے کہ وہ آئیں بیٹھیں اور مشترکہ طور پر ہم کوئی ایک پلاننگ کریں کہ ہم نے اس کو کیسے ڈیفنڈ کرنا ہے کیسے ہم نے تحریک ہواگے لے کر چلنا ہے لاکڈاؤن کی صورت میں مقبوضہ کشمیر میں اگر طاقت ہیوی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ہم متبادل کے طور پر کون سا آپشن استعمال کریں گے کہاں سے ہم اس تحریک کو جاگر کریں گے تو توقع تو یہ ہے جو ایک سوچ ڈیویلپ ہو رہی ہے یہاں پر وہ ہے یونٹی کی سوچ ہے جو پہلی دفعہ اتنی پازیٹیولی جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر چلنا چاہتے اور ایک ہی پلیٹ فارم یوز کرنا چاہتے ہیں تو توقع تو یہ ہے کہ برطانیہ کے کشمیری جو ہے وہ اپنا وائبرنٹ رول دیں گے جی تو کل جو ہو رہی ہے کیا کوئی یہ کیا آل پارٹی کنفرنس ہو رہی ہے کل یا کیا ہو رہا ہے جی تمام پارٹیز کو ہم ایک ٹیبل پر بنا رہے ہیں ایکٹیویسٹ بنا رہے ہیں اور تمام آر واک آف لائف سے مطلب ہم لوگوں کو مدو کر رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ چلیں مشورہ دیں اپنی اپنی جو ہے نا وہ تجاویز رکھے تاکہ ایک مشترکہ لائے عمل اتیار کیا جائے اور دیر پا لائے عمل اتیار کیا جائے تاکہ ہم ایسی چیزوں کا کیسے بہتر تریک اور موثر انداز سے مقابلہ کر سکتے ہیں تو یہ کہاں ہو رہی ہے اور مطلب کتنے بجے ہو رہی ہے یہ لوٹن میں ہو رہی ہے اور سات بجے ہوگی یہاں مقامی ایک ہوتل میں سات بجے کل شام ہم نے شیئر کیا ہے تو میڈیا بھی جا رہے ہیں اور لوگوں کو میسجز بھی کر رہے ہیں ایڈرس وینیو سب چیزیں تو کل شام سات بجے جو ہے یہ کنفرنس ہو رہی ہے لوٹن میں اور اس میں سو فار کنفرمیشن کس کی طرف سے آئی ہے کون کون سی جماعتیں اس میں رات کو ہی ہم نے اس کے انویٹیشن ایشو کیے ہیں لوگوں کو میسجز کیے ہیں رابطہ کر رہے ہیں ابھی اوصلہ افضا صورتحال ہے تقریبا کسی بھی پارٹی نے نو نہیں کیا ہے اور انشاءاللہ مطوقع ہے کہ لوگ اس میں برپور شرکت کریں گے چونکہ ایک مومنٹم بنا ہوا ہے ہر آدمی پریشان بھی ہے اور دیکھ رہا ہے کہ صورتحال خاصی خراب ہو چکی ہے تو ہمیں بھی یہی توقع ہے کہ ہر پولٹیکل پارٹی اور اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ انتائی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی اس موقعے بار تو آپ اس کا مطلب ہے کل ہی کوئی مطلب جو لاحے عمل تیار ہوگا اور کل کے بعد ہی آپ پیغام دے سکتے ہیں یہاں برطانیہ میں لوگوں کو کیا کرنا ہے کب کرنا ہے کہاں کرنا ہے یہ یہ کل سے ہی پیغام بار جائے گا شمس صاحب دو اس کی ایک تو یہ ہے کہ ہم جو مشترکہ طور پر کوئی لاحمل اختیار کرنا چاہتے وہ تو کل ہی اس کا ڈسین ہوگا کہ ہم نے جو بڑی مطلب پالیسی یا لانگ رن پالیسی ہے وہ کیا ہوگی ہماری لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے تمام اپنے جو لوگ تھے ان کو بھی میسیج کنوے کیا دیگر جو پارٹیاں ان کو بھی کہ ٹاؤن سیٹیز کے لیول پہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ کنٹینیو رہنے چاہیے جن لوگوں نے پلان کیے ہیں پروٹیسٹ وہ بھی کنٹینیو رہنے چاہیے تاکہ ایک پریشر جو ہے وہ ڈویلپ رہے لیکن ہم اس کے علاوہ جو بڑی ایکٹیوٹیز ہیں وہ ہم مشترکہ طور پر کریں گے ٹھیک ہے تو اس وقت تک آپ کے علم کے مطابق مطلب کیا سرگرمیوں ہوئیے مختلف شہروں میں آج میں وہ پروٹیسٹ میں ایک پروٹیسٹ تھا کل لندن کے اندر جو ساؤتھ ہیشین سالیڈیٹی فورم ہے انہوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں آج بریڈپورڈ میں پریس کنفرنس کی ہے جو نیشنل لائنس تھا اس نے کل ایک پروٹیسٹ یوکے پی این پی کے لیول سے ہو رہا ہے تو یہ ایکٹیوٹیز تو جاری ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں اور کنسنسیز ڈیویلپ ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ ٹاؤنز میں وہ بھی جاری ہے سلاو کے اندر سلاو کے اندر یہ سیڈے سلاو میں بھی پروٹیسٹ ہوا آکی آکی تو آم تینکیو ویری مچ تحسین صاحب آم آپ کا بہت شکریہ بہت اشار نوڈس پہ اور آپ جا رہے ہیں اور آپ کے سیکرٹری صاحب آ رہے ہیں so it's all right آپ کی آپ کی نمائنی موجود رہے گی تو میں ابھی تینکیو ویری مچ اور میں لیتا ہوں ابھی جناب لیاقت لون صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں جو مکشمی لیبریشن فرنکلے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں تینکیو لیاقت صاحب لیکن میں ابھی چلتا ہوں شفقت انقلابی کے پاس شفقت صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ آج آپ کی جو آپ آج آج آپ کی تاریخ تھی کوٹلی میں تو کیا ہوا وہاں سب سے پہلے شمس اب آپ کو پینل میں شریک ہمارے دوسرے میمان دوست ہیں انہیں اور اپنے جے کے ٹی وی کے جتنے ناظرین ہوں کو میں سلامت کرتا ہوں پھر وہ کہ روٹین کی کروائی ہے کیونکہ جے کے لف اس کیس کے اندر بیک پھٹے گئی ہے تو میں اکیلا جا رہا ہوں اس کو پرٹیکل موف کے طور پر وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی روٹین میں ایک حاضری ہو گئی حاضری سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہوئی ہے تو آپ اس ٹوپک تو مجھ سے جو سوال کر رہیں گے اس کا میں آپ کو جواب دوں گا یہ پیشی آج آج جتنے ایکسرنسٹی ویشیوز چل رہے ہیں اس میں پیشی کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے کیونکہ وطن جل رہا ہے ٹھیک ہے نا اس پرٹیکل کردائے ہیں وہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے تو برحال ابھی آپ یہ بتائیں کہ جو بھارتی جو مقبوضہ علاقہ ہے وہاں ابھی تو مقبوضہ پہلے ہم زیر انتظام کہا کرتے تھے جے گے ٹی وی کی پولیسی تھی لیکن آپ سے ہم نے مقبوضہ کہنا شروع کر دیا ہے کیونکہ اب وہ مقبوضہ ہی ہو گیا ہے ہمارے پوائنٹ ایو سے تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جو کچھ ابھی تک ڈیویلمنٹ ہوئی ہے آپ اس کو آپ اس کو ایک ایک گلگت بلدستان کے شہری کی ایسی سے ایک تجزیہ مہترم بنیادی بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو شہری سمجھتا ہوں ریاست جمہو کشمیر کے جو تھرڈ نوررین پروبینس ہے گلگت بلدستان کا تو میں کوئی ہٹ کے کوئی باہر بیٹھا ہوا آدمی نہیں ہوں میں ریاست کا ہی شہری ہوں نمبر ون اور دوسری بات جو آپ نے بات پوچھی ہے تو دیکھیں آپ کو پتہ ہے میری اکثر ایشیوز کے اوپر آپ کے ساتھ ڈیبیٹ رہتی ہے آپ کو شاید یاد ہوگا ایک سال پہرے میرے جے کے ٹی وی کے اوپر ایک پہرا جو انٹرویو آیا تھا اس کے اندر جن خدشات کا میں نے اظہار کیا تھا وہ اب جا کے پوڑا ہوا جو اس وقت میں میرا خدشہ تھا بنیادی بات یہ ہے کہ میں چیزوں کو تھرڈ ڈائمنشن میں دیکھتا ہوں جو سامنے نظر آتا ہے اس پر میں توجہ نہیں دیتا بلکہ میں پس سے مندر پر بات کرتا ہوں ہمیشہ سے میرا ماننا یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ ہونا تھا ٹائمنگ اپ برابر آ گئی ہے یہ ہونا بہت پہلے تھا کیونکہ عالمی قوتوں کے انٹرس کے بغیر دنیا کے اندر کبھی تبدیلیاں نہیں آئی ہیں نہ ہمارے کھتے میں کبھی کوئی تبدیلی آئی ہے اگر ہم اٹھارہ سو چھتالیس میں جب ہماری ریاست کی تشکیل ہوئی معاہدہ امرہ سر کے اوپر اس وقت کے حالات حضرت کو ہم دیکھ لیں پھر اس کے بعد تونیس سو پینٹیس میں جو گلگیت ایجنسی لیز پہ لی گئی اس کے ٹائمنگ ہم دیکھ لیں اس کے بعد اب اس سی پیک کے آنے کے بعد ہماری ریاست بالخصوص گلگیت ایجنسی کے اندر چائنہ اور امریکن بڑھتا ہوا جو انٹرسٹ ہے اس کو اگر ہم نظر رکھے اور حالیہ جو مودی کی طرف سے جو موپ ہوئی ہے ان کو اگر جوڑ کے ہم انیلیسس کرے تو بطور سیاسی تذیع کر کے یہ بات ہماری سامنے روز روشنگ کی طرح ایہا ہے یہ ہونا تھا میری آواز آ رہی ہے شمس صاحب جی 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 میں آپ کو بات بتا دوں مسئلہ یہ ہوا کہ اس وقت بنیادی طور پر جب امریکہ کے وزک پہ گئے ہیں اپنے امران خان وہاں جا کے انڈر ڈی ٹیبل جو چیزیں تے ہوئی تے ہونے کے بعد وہ یہاں آئے ہیں یہاں آنے ہیں انڈر ڈی ٹیبل سے کیا مراد ہے آپ یہ انڈر ڈی ٹیبل سے کیا مراد ہے مطلب یہ ہے ابھی دنیا کے اندر آپ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دے میں پھر آپ اسے سوال پوچھ لیں بیچ میں سے مجھ سے نا مسئلہ یہ تھا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کھتے کے اندر تین جو ہماری ایکائیاں ہیں بران خان پرائی منسل پرنے کے بعد پہلے دورے پہ جاتے ہیں چائنہ چائنہ میں جا کے وطے کرتے ہیں ہم بلکستان کو بھی چھوڑ کے گلگت کا کوئی ایسا حل لکھا لیں گے کہ گلگت مکمل طور پر پاکستان کے عملداری میں آ جائے 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 جس کی وجہ سے ہم کنار ہو سکے اس پر وہاں ان کی بات ہوتی ہے بات ہونے کے بعد جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو اس کے بیچ میں امریکہ کی پریشر کی وجہ سے وہ ایسا کچھ کرنے سے اجتناف کرتے ہیں کرنے کے بعد جب یہ امریکہ جا رہے تھے تو امریکہ جانے سے پہلے یہاں حافظ سعید کی گرفتاری سے لے کے مودی کے ساتھ جو جمہو کشمیر کا مدہ تھا اس کے اوپر جو گفتبو ہوئی جب وہ امریکہ میں تھے تو اس وقت میں نے بقاعدہ سیس بک لائف پروگرام کر کے کہا تھا کہ بنیادی طور پر یہ تقسیم اور بندرمان پر بات کر کے آیا ہے امریکہ اگری ہوا ہے بندرمان کے اوپر پاکستان کی ریاست اس کے اوپر اگری ہوئی ہے پاکستان کو بھی صرف اور صرف گلگت ایجنسی کی ضرورت ہے اگر امریکہ گلگت ایجنسی کی شورٹی پاکستان کو دے دے تو پاکستان سری نگر سے سرنڈر کرے گا اسی دوران ہمارے بہت سارے سیاسی جماعتوں کے ذیمہ داران بل خصوص جمہو کشمیر لیبریشن پرنٹ کے ترجمان رفیق ڈار کی اوفیشل سیٹیٹمنٹ چھپی جس کے اندر امران خان کی اس کو ہم نے مسترک کیے پھر اس کے بعد حجیرہ کے اندر پچھلے جنوے پروگرام ہوا حجیرہ میں تو وہاں پر میں نے اور توکیر دونوں نے اس خدشے کا اظہار کیا راجہ ذوالفکار نے وہاں پر بھی سلیم حارون نے اس کی حمایت کی جو امران خان اور ٹرم کے مابین جو ملاقات ہوئی تھی وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے مجھے دی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت تک ہماری جو قومی کی عادت ہے تھا ہمارا تعلق کہ اسلام آباد نواز جماعتوں سے ہوں دلی نواز جماعتوں سے ہوں ہم اس وقت جو نیریٹیو ڈیولپ کر رہے ہیں ان 48 گھنٹوں کے اندر جو نیریٹیو ڈیولپ ہوا ہے کل میں شریک تھا وہاں کوٹلی کے اندر ایک پروٹس رکھا تھا باشندگاہ میں ریاست کی جانب سے وہاں پر مجھے بھی سپیش کے لئے بلایا گیا تھا وہاں میں نے لوگوں کی تقریریں سنی تو مجھے خوف آنے لگا پھر آج میں کوٹلی میں ہی تھا پاکستانی سرکار کی مدد سے کوٹلی کے اندر سرکاری ملازمین سکول کے بچوں بکلا اور پرو پاکستانی جماعتوں نے ایک ریلی نکالی اس ریلی کے اندر جو نعرہ بازی ہو رہی تھی اس میں موڈی کے موڈ سے مجھے اتنا دشکہ نہیں لگا تھا جتنا جو ہمارا ڈیولپ ہونے والا بیانیاں جو ٹوٹر کے اوپر جوٹا نعرہ آئے ہمارے لوگوں کی جانب سے فیس بک کے اوپر جس قسم کی بکتو ہو رہی ہے پروٹس کے اندر جس قسم کی نعرہ لگ رہے ہیں یہاں سب لوگ ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم ایلو سی کراس کریں ٹھیک ہے اب یہ اگر اس نیریٹیو کو ہم نے ڈیولپ کیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایک بار پھر ہم ریولپنڈی کی خدمت کریں ایک بار پھر ہم مذہب کی بنیاد پر اپنی ریاست کو مزید کہ کہتے ہیں آگ میں دکھے لیں گے ایٹی ایٹ کو دوبارہ ہم ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں یہ خوفناک برننگ اور الارمنگ ہماری سیچویشن ہے میں نے کل کوڈلی میں بھی کہا ڈلی والوں نے آج ساٹھ ساٹھ کے بعد تلت کیا تین سو ستر کو چھیڑا تھری پائیٹ ایک کو چھیڑا گلگت کے اندر انیس سو چھپن میں سکندر مرزہ کے زمانے میں اس کی وائلیشن ہوئی کب کسی جمو کشمیر کی جماعت نے یہ کہا کہ ہم گلگت جائیں گے کہہ کے ایش کروز کریں گے گلگت میں داخل ہوں گے اور حکومت کو مجبور کروا کے واپس لیں گے یہ کبھی نہیں کہا یہاں کسی جماعت نے کیا گلگت والوں نے ریاکشن کیا تھا جس طرح وائلی کو گرے میں لیا اس طرح گلگت کو گرے میں لیا گیا تھا نہیں دیکھیں سر بنیادی بات یہ ہے گلگت میں جب یہ کام کیا گیا اس وقت گلگت کے اندر کسی کے سن کی کوئی پولٹیکل فورس موجود نہیں تھی گلگت کے اندر پہلی سیاسی جماعت یوں تشکیل پائی تھی وہ سٹر صدیق روڑ کے خاتمے کے بعد پائی تھی اگر ویلی کے اندر ہم جا کے دیکھ لیں انیس سو تیس کے اندر سے نینٹی فائب تک آپ کی پروکسی وار موجود ہے وہ سیاسی طور پر گلگت اور مزفرہ بات سے زیادہ اڈوانس سے زیادہ اپ ڈیٹ ہے وہاں پر پہلے سے ارگنیزیشن موجود تھے سیاسی سٹرکچر موجود تھے گلگت میں یہ سٹرکچر موجود نہیں تھا اس وقت تو سٹیٹ سرجک کی بات گلگت میں کی جا رہی ہے مزارش یہ کروں گا بنیادی طور پر موڈی سرکار نے کل جو ہماری ریاست کے اوپر حملہ کی ہے اس کی حیثیت سٹیٹ کے صوبے کے شہری کے ہونے کہناتے ہیں ہم اس چیز کو اسی انداز میں مصطرح کرتے ہیں جس طرح ویلی کے لوگوں نے اس کو مصطرح کیا جس طرح یمو کے لوگوں نے اس کو مصطرح کیا لیکن ہم جو اس وقت نیریٹیو ہم نے قوم کو دینا ہے ہمارا نیریٹیو پوزیٹیو ہونا چاہیے ہمارا نیریٹیو مذہب کو بیس نہ کرے ہمارا نیریٹیو اسلام کو بیس نہ کرے ہمارا نیریٹیو نیشنل کوسچن کو بیس کرے ہم کو یہ ایسا نیریٹیو ڈیولپ کرے سری نگر کے ایشو کے اندر کہ اس نیریٹیو کے اندر گلگل کا اشیاء بھی آپ نیریٹیو ڈیولپ کرنا تو لمبی بات ہے نا ابھی ابھی آپ جو ہے نا ابھی کیا ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے ان کو آپ یہ سجیشن دیں نا شمس صاحب بنیادی بات یہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جس طرح یوکے کے اندر مختلف پارٹیا گول میں کونسنس کروا رہی ہے اب کل اور آج مختلف شہروں میں پاکستان نواز لوگوں نے بھی پروٹس ریکارڈ کروایا چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا کچھ دنوں تک گلگت بلدستان میں کیا ریاکشن ہے سر گلگت میں دو ایکٹیوٹیز ہوئی ہے گلگت بلدستان میں سکردو کے اندر پاکستان نواز لوگوں نے علومہ کے ذریعے وہاں بہت بڑی ریلی کروائی ہے لیکن اس ریلی کے اندر جو بیانیاں اپنایا گیا وہ نیریٹیو پنڈی والا نیریٹیو تھا اس کو میں مصطرح کرتا ہوں گلگت میں چھوٹی چھوٹا سا پروٹسٹ ہوا ہے اس چھوٹے پروٹسٹ کے اندر جمہو کشمی لیبریشن فرنڈ یاسین گروپ اور اس کے ساتھ عوامی ایکشن تحریک جس کو لیڈ کرتے ہیں احسان ایڈوکیٹ اور حسنین رمل ان لوگوں نے یون ملیٹری آب درور کے سامنے جا کے وہی نیریٹیو دیا جو ہمارا نیریٹیو یعنی نیشن سٹو کا نیریٹیو ہے جس کو ہم نیشنل نیریٹیو کہہ سکتے ہیں جمہو کشمی لیبریشن فرنڈ اور عوامی ایکشن تحریک گلگت نے جو موف کیا ہے تعداد بڑی نہیں تھی تیس پچاس لوگ تھے اقوام متحدہ کا جو ملیٹری آب درور گلگت جوٹیال کے اندر موجود ہے یہ کہ الیپ اور اے اے ٹی نے وہاں پر جو پروٹسٹ ریکارڈ کروایا ہے اس پروٹسٹ کے نیریٹیو کو میں آن کرتا ہوں میں گلگت میں ہوتا تو میں بھی اسی نیریٹیو پہ آتا باقی جو میرا نیریٹیو ہے یہی نیریٹیو نواز خرناجی کا بھی ہے یہی نیریٹیو کرکروم نیشنل مومن کا بھی ہے لیکن آپ اس موجودہ پولیشن کے اوپر گلگت سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے آپ کو 35 اے سرینگر کو جوڑنا پڑے گا گلگت کے سیٹر سبجیک کے ساتھ یہ جب جوڑیں گے تو گلگت کی پولیٹیکل آرگنیزیشن ہمیں سپورٹ کریں گے اس کے بغیر صرف سرینگر کی بات ہوگی تو شاید مجھ جیسے چند لوگ اس کو سپورٹ کریں گے کلگت سے وہ سپورٹ نہیں ملے گی جو سپورٹ مدفار آباد سے ملے گی جو سپورٹ جمعود سے ملے گی جو سپورٹ سرینگر سے ملے گی اور ابھی جو پہلی گولڈ بیس کانسنٹ ابھی ہو رہی ہے اسلام پنڈی کے اندر پرسو ایناؤنس ہو گئی ہے وہ کشمیر پارٹی پرس پرس صاحب لوگ کروا رہے ہیں افضال سلیریا ان کے زورنل پریزنڈ نے مجھے بھی ٹیلی فون کیا تھا آج صبح میں توکر گلانی کے گھر پہ تھا توکر گلانی کے گھر تو مجھے بھی ٹیلی فون آیا توکر گلانی کو بھی ان کا ٹیلی فون آیا پرسو دوپر کے بعد پرسو شام کے ٹائم پنڈی میں پہلی بیٹھاک ہو رہی ہے جس کے اندر گلگت بلسکتان اور پاکستانی ایکوپائیڈ جمعود کشمیر یہاں کی تمام پرسو کو انہوں نے انوائیڈ کیا ہے کہ ہم بیٹھ کے لائے عمل سے کریں لیکن وہ تو اس وقت ہوگا جب ہم بیٹھیں گے لیکن اس وقت میری اپنی کیا رائے ہے میں آپ کو ایک میرے میں کنکھلوڑ کرنے کی کوشش کرتا ہوں میری رائے یہ ہے اگر ہم نے جذباتیت سے کام لیا ایٹی ایٹ کی طرح تو ہم ایک نرختم ہونے والی جنگ کے اندر چلے جائیں گی جس کا کوئی ریزلٹ نہیں آئے گا میری گزارش ہے اسپیشلی جمہو کشمیر کا ڈائس پورا جو یوکے میں سب سے زیادہ سٹرونگ ہے جو بیلجیم کے اندر ہے جو امریکہ کے اندر ہے جو کینیڈا کے اندر ہے جو آسٹریلیا کے اندر ہے جو فرانس کے اندر ہے بیق وقت پاکستان اور ہندوستان دونوں کے سفرات خانوں کے سامنے مظاہرے کریں دونوں کو میمورنڈم دیں یو این کو بھی میمورنڈم دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جذبات میں آ جائے استعمال ہو جائے اور ایک نئی پروکسی کے اندر ہم چلے جائے کیونکہ پرانی پروکسی کے ہم خامیزہ بغت چکے ہیں آج بھی بغت رہے ہیں جس جماعت نے اس کی بنیاد ڈالی تھی ایٹی سکس ایٹی اے میں محترم امان اللہ خان صاحب نے دو ہزار تین میں پہلی بار جیو ٹی وی کے پروگرام جواب دمیں افتخار احمد کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے اس جس کے اطراف بھی کیا اس نے اپنے گلتیوں کا اطراف برملہ کیا اس کے بعد ان کی جو کتاب ہے جہد مسلسل اس کی دو یا جو تین جلدے آئے ان جلدوں کے اندر بھی اس نے یہ کہا کہ ہم اپنی آزادی چاہتے تھے ہم نے ان کا یقین کیا اور ان کے ہاتھوں ہم گلت استعمال ہوئے تھے یہ بڑپن کا مظاہرہ کہہ کہ محترم امان اللہ نے اس چیز کو ریجکٹ کیا کہ ہم سے یہ گلتی ہوئی تھی لیکن آج دو دنوں سے جو میں دیکھ رہا ہوں ایون ہمارے کمپرس پارٹیوں کے جو دوست ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر لکھ رہے ہیں چلو چلو ایلو سی توڑتے ہیں بھائی ایلو سی کیوں توڑتے ہو ایلو سی توڑنے کے بجائے دونوں آکوبائنگ فورسز کے خلاف سرینگر والے سرینگر میں لڑائی لڑے مزفر آباد والے مزفر آباد میں لڑائی لڑے گلگت والے گلگت میں لڑائی لڑے سرینگر اور مزفر آباد سے گلگت والوں کے بیانیے کو سپورٹ کی جائے سرینگر کے لوگوں کے لئے گلگت اور مزفر آباد سے پیسپولی پروٹسٹ ہم ریکارڈ کروا دے یو این کے دفاتیر کے سامنے ہم جا کے بات کرے خدا رہا خدا رہا دنیا بر میں جے کے ٹی وی کے ویورس جو ہمیں سن رہے ہیں اسپیشلی جو گمپرس تو ترکی پسند جماعتوں کے ہمارے کارکون ہیں دو دو ہاتھ جوٹ کے میں ریکوست کرتا ہوں یہ وقت جذواتی ہونے کا نہیں ہے دیکھیں کھیل ختم نہیں ہوا ہے کل سے بہت سارے ہمارے دوست اندر سے ٹوڑ گئے ہیں کہ ہم خودمختاری کا مطالبہ کرتے تھے اب ہماری خودمختاری کی کہانی کلوس ہو گئی نہیں کلوس نہیں ہوئی ہے گلگت میں انیس سو چھپن میں وہی ہوا ہے جو آج سرینگر میں دو ہزار انیس میں ہوا ہے چھپن میں ہونے کے باوجود بھی گلگت کے اندر آج بھی آزادی کی طلب لوگوں میں موجود ہے آج بھی گلگت کے لوگوں میں اپنی شراخت کی طلب موجود ہے اقوام متحدہ سے نہ پاکستان نے ویڈرو کیا کیس نہ ہندوستان نے ویڈرو کیا ہے اب مودی نے جو موک کیا ہے اس موک کے اندر سب سے جو بڑی پارٹی ہے ریاستی عوام ریاستی عوام اس کے اندر کوئی انوالو نہیں ہے اس وقت جب تک اقوام متحدہ سے ہمارا کیس خارج نہیں ہوتا تب تک کے لیے ہمارا کیس مضبوط کل کی طرح آج بھی مضبوط ہے گلگت میں سٹر سر جگور کا خاتمہ آج سے ساٹھ سال پہلے ہوا ہے ساٹھ سال پہلے ہونے کے باوجود آج بھی خود مختار جمہو کشمیر کی تحریک موجود ہے اور خود مختار جمہو کشمیر کی تحریک اس وقت تک موجود رہے گی جب تک ہمارے رہوز ہیں ان کی مرضی پوچھی نہیں جاتی جب تک یہ لوگ اپنے متحدہ کا فیصلہ خود کرتے ہیں لیکن اس وقت پاکستانی ریاست ایک بار پھر چاہ رہی ہے کہ وہ ہمیں سرنگر میں یوٹلائز کرے وہ ہمیں سرنگر میں انوالو کرے سرنگر کے اندر انوالو کرتے ہوئے گلگت کا فیصلہ کرے اب یہ ہم سب نے پہلے مل کے گلگت کے فیصلے کو روکتا ہے آنے والے دنوں میں سرنگر کے بہانے سے یہ گلگت کو اپنا انٹیگرل پارٹ بنا لیں گے جس کے اوپر غالباً ان کی چائنہ سے تو بات فائنیل ہو گئی ہے امریکہ سے ان کی بات یہ ہوئی ہے کہ چائنہ گلگت کی سرزمین کو امریکن مفادات کے خلاف استعمال نہیں کرے گا یہ شورٹی دی ہے امریکنز کو چائنہ نے سعودیو کے ذریعے سعودی عرب کے ذریعے اور دوسری بات میں آپ کو دوسرا انکشاف یہ کر دوں ایون پاکستان انڈر دی کارپٹ میں جو بات کر رہا تھا پاکستان یہاں تک اگری ہے کہ مزفر آباد والی پتی چار ہزار مربع میل کو پاکستان کا ایک ظلہ بنا کے پنڈی کے جو چا کہتے ہیں ڈیویجن کے اندر ڈالا جائے موجودہ بلکستان کو پرمنٹ بیسس پر انڈیا کی فیڈریشن میں دیا جائے جبکہ کسی بھی طور پر ان کو گلگت ایجنسی مل جائے جس کے ذریعے ان کا سی پیک پائے تکمیل تک پہنچے اب انڈیا والوں کو انہوں نے یہاں تک کی آفر کی ہے کہ ہم سری نگر پہ سرنڈر کریں گے ہم جمہو پر سرنڈر کریں گے آپ مزفر آباد پہ سرنڈر کریں ہم بلکستان بھی آپ کو دے دیں گے آپ صرف گلگت پہ انگلی نہ اٹھائیں اب پھر پیشے کچھ چیزوں کو اور آپ کو دیکھنا ہوگا اگر تین مہینے چار مہینے پہلے ہم جا کے دیکھیں سری نگر کے اندر جمہو کشمیر لیبریشن پرنڈ بین ہوتی ہے جیل بیجنے کے بعد ان کو بجوائے جاتا ہے تیہاڑ جیل اب پاکستان کا آپ دیکھ لیں ہریت کانفرنس کو کل بھی ہم پاکستان کی فرنڈ آرگنیزیشن سمجھتے تھے آج بھی اس کی فرنڈ آرگنیزیشن سمجھتے ہیں یاسین ملک تین مہینے سے تیہاڈ جیل میں ہے اس کی صحت اندہائی خراب ہے اس کے باوجود ہریت کانفرنس مو نہیں کھول رہی ہے یاسین ملک کے لیے اس لیے نہیں کھول رہی ہے کیونکہ ان کو پاکستان والے بتا چکے ہیں اب خاموش رہے ہیں یعنی ہم اہری ہیں آپ نے یاسین ملک کے لیے آواز نہیں اٹھا رہی ہے یہ بات ہے یہ آپ کی رائے آپ نے فرض کیا ہوا ہے کیونکہ سر بات کنیں میرا تجزیہ ہے لیکن یہ تجزیہ ہنڈر پرسن ہوا میں نہیں ہے 40 پرسن انفورمیشن ہے 60 پرسن میرا تجزیہ ہے یہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ کوئی ہوای تجزیہ میرا نہیں ہے آپ دیکھیں جناب یہ جو سرنگر کے اندر جو موف ہوئی اس موف سے 52 گھنٹے پہلے یعنی ڈائی دن پہلے میرا آرٹیکل سوشل میڈیا پر جا کے ٹائم کے ساتھ آپ دیکھ لے میں نے لکھا تھا عالمی پوتوں نے ریاست کو تقسیم کرنے کا فارمولا تیک کی اس وقت تو کوئی موف نہیں ہوئی تھی نا اس کے 52 گھنٹے تجزیہ میں اس کو آپ کیا کہیں گے وہ میں نے کوئی ہوایی بات نہیں کہ جناب میں ہوایی بات کر رہا ہوں اس وقت کے بہت سے بہت سے مفروضے ہیں بہت سے تجزیہ ہیں بہت سے کیا سرائیاں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کون کر رہا ہے افکرس یہ آپ بھی ایک ملد کیا ہو رہا ہے میں آپ سے آخری سوال پوچھتا ہوں پھر میں جو دوسرے میں مانے ان کے پاس جاتا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ گلگت بلدستان اور ازاد کشمی کے لوگوں کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے جو آپ کے خدشات ہیں وہ غلط ثابت ہوں یا وہ پورے نہ ہوں سوال یہ ہے چیلنج یہ ہے چیلنج یہ ہے کہ کیا ایسا بھی راستہ ہے سر اس میں ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس ہم قومی بیانیاں دے دیں پاٹی بازیوں سے ہم نکلے کیا کہتے ہیں ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی ریاست ہوگی تو سوشلیزم چلے گا ریاست ہوگی تو نیشنل ڈیموکریٹک ریولوشن کی بات ہوگی جب ریاست ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی نہ کسی کی سوشلیزم چلے گی نہ کسی کی اسلامائزیشن چلے گی سب سے بنیادی بات ہے ہم تینوں ایک آئیوں نے مل کے ریاست کو بچانا ہے ریاست کا مطلب سری نگر نہیں ہے پچاسی ہزار موربہ مل پوری ریاست کو ہم نے مل کے انٹیک کرنا ہے اس کو انٹیک کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں بھی باہر کڑائز پورا بڑا رول پلے کر سکتا ہے آپ کے باہر جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ ویلی کے ساتھ جمعو اور لڈاک کے لوگوں کو انگیش کر رہے ہیں جمعو اور لڈاک کے لوگوں کو انگیش کر رہے ہیں اسی طرح گلگت کے لوگوں جمعو کا بھی وہاں پر ڈائس پورا موجود ہے اس کو انگیش ہونا چاہیے یوکے کے اندر کوئی پروٹسٹ تو وہ صرف ہمارے مسلمان دوستوں کا نہیں ہونا چاہیے وہاں سیمبولک ریپرزنٹیشن ہماری دوسری جو سسٹر وہ کہتے ہیں کمیونٹیز ہے جس میں سکھ کمیونٹی ہے ہندو کمیونٹی ہے داداخی کمیونٹی ہے ان کو ہمیں انگیش کرنا پڑے گا ان کو انگیش کرنے کے لیے ہمیں نیشنل بیانیاں بنانا ہوگا اور سین نگر میں جو آواز اٹھے گی وہیں آواز یوکے سے اٹھنی چاہیے وہیں آواز گلگت سے آنی چاہیے وہیں آواز مظفر آباد سے آنی چاہیے اور ایک آخری میں گزارش یہ کروں کہ اس وقت پاکستان کی ریاست کے ایما پہ جو کیا کہتے ہیں یہ پروٹسٹ کروایاں جا رہے ہیں ریاست کے اندر سکول کے بچوں کوڑے کے ہمیں اس کے کونٹر میں ہمیں اپنا نیریٹیو دینا ہوگا ہمیں اپنا انڈیپنڈنٹ نیشنل نیریٹیو دینا ہوگا ہم اگر مسلم کانفرنس یا کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کو سامنے رکھ کے پاکستان جو نیریٹیو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس نیریٹیو کو اگر ہم نے اپنایا تو میرے خواہد سے ہم نشانے عبرت بن جائیں گے ہماری ریاست مزید بلکانائز ہوگی اس کے لیے نیشنل ایجنڈا دینا ہے ابھی ایک اے پی سی پاکستان میں ہوگی ایک اے پی سی مظفر آباد میں ہوگی ایک اے پی سی یورپ میں ہوگی ان تین اے پی سی کے اندر جو علامیہ آئے گا اس علامیہ کو ہم تینوں اکی ایو کے اندر ڈسٹریبیوٹ کریں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد جو آدمی سوشل میڈیا یوز کرتا ہے وہاں پہ بھی اسی بیانیے کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا کب کوشش یہ کرے کہ ہم کسی کے پروکسی نہ بنے تینکیو یہ بہت ہے شاکر صاحب آپ نے تفصیل سے اپنا جو جدیہ ہے لکتا نظر ہے اگر مجھے آپ اینہت دے دے تو پھر اگر مجھے رہے نہ ہے اگر آپ سننا چاہتے ہیں واقعی جو مہمانے ہمارے تو آپ موسٹ ویلکم اور اس میں آپ بعد میں اگر کوئی بات سرنا چاہیں لیکن اگر آپ کو جانا ہے تو آپ نے اپنا ان پر تفصیل سے دے دی اور ان پر ان پر جو یہاں اپنے جے کلیف کے جو ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے یا دوسرے پینل کی جو میمبران بیٹھے ہوئے ان سے بھی میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ ہم کوئی ایسی کیمپین لانچ کرے جو نیشنل کیمپین ہو جس کی بنیاد مذہب پر نہ ہو اور اس کا بیانیاں ہم کہیں پنڈی سے نہ پکڑے جانے ان جانے میں کیونکہ ایک بار ہم دست چکے ہیں صاحب کے ہم دستے ہوئے ہیں مجھے رسی سے ڈر لگتا ہے اس کا حقہ خیال رکھے گا بہت شکریہ اور مجھے اجازت دی بہت شکریہ بہت شکریہ شفقت انقلابی صاحب یہ اکتے جی شفقت انقلابی صاحب جن کا تعلق گلگت بلدستان سے ہے اور تجزیہ نگار ہیں تیاسی ایکٹیویسٹ ہیں اور یہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب لیاقت لون صاحب جو سیکٹری جنرل ہیں جمہو کشمی لیبریشن فرن یوکے سے تو ان سے پوچھتے ہیں آج وہ برمینگا میں بھی موجود تھے لیاقت صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی السلام علیکم سب سے پہلے تو شمس صاحب جے کے ٹی وی کا شکریہ جو ایک وائس لیس نیشن کی وائس کو پوری دنیا تک پہنچا رہا ہے میں معذرت چاہوں گا چونکہ میں کوئی آج یہاں پروگرام تھا وہاں پہ کوئی نعرے بازی کی تو اس کی وجہ سے گلہ تھوڑا خراب ہے تو سمہ خراشی کے لیے معذرت چاہوں گا آپ سے بھی اور سامین سے بھی آج ہمارا جو پروٹیسٹ یہاں برمینگا میں ہوا اس میں ساری کمیونٹیز کے لوگ آئے انہیں اس کا جو ایز این ایویڈنس آپ کو ویڈیو لنک بھی بھیجوں گا اس میں آپ دیکھ سکیں گے سب سے اچھی بات جو آج کے پروٹیسٹ کی مجھے لگی کہ اس میں یہاں کی جو انگلیش کمیونٹی تھی اس نے پارٹیسپیٹ کیا اور وہ لوگ آگے آکے بولے اس کشمیر سینٹرک جو سیچویشن ہے جو اس وقت ویلی میں یا کشمیر کے دوسرے حصوں میں انہوں نے کھل کے بات کی اور ہم نے ان کی بات کو سنا اور وہاں پہ کمیونٹی کے لوگ تھے بہت سارے ہر کمیونٹی سے لوگوں نے شرکت کی یہ کوئی پری پلین پروٹیسٹ نہیں تھا یہ سیڈنلی چونکہ آپ سے پتہ ہے جیسے حالات چینج ہو رہے ہیں تو کمیونٹی جو ہیں اپنی اپنی لوکل سٹیشنز پہ جو ہے وہ اپنی آواز جو ہے وہ بلند کر رہی ہیں اس ظلم اس جبر اور اس بربریت کے خلاف جو کہ ہندوستان نے اس وقت کشمیر میں بپا کی ہے یہ صرف آرٹیکل کو ریموو کرنے کی بات نہیں ہے یہ نیشنل ایک سوہ دو کروڑ انسانوں کی جو نیشنل آئیڈنٹیٹی ہے اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اس لیے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں کہ لوگوں کا جو طرز زندگی ہے نہ کہ نہ صرف اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا بلکہ لوگوں کی جو قومی شناخب ہے جو حق جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو چیننے کی کوشش کی جاری ہے تو اس کے لیے ہر جگہ جو ہے وہ لوگ سراپہ اتجاج ہیں ہم انڈیا کے اس جو ظلم مجبر ہے اس کو پنڈیم کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے رہیں گے ہم نے پلیننگ سٹارٹ کی ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن جو ریکویسٹ ہوگی آپ کے ٹی وی چینل کی وستاتت سے بالخصوص کشمیری پبلک سے جو کشمیری ڈائیسپورہ ہے یہاں پہ یونائٹڈ کنگڈم میں یورپ میں اور باہر کے دنیا میں جو بھی اپنے کشمیری کمیونٹی کے لوگ ہیں کسی بھی سیاسی مذہبی یا علاقائی لسانی کسی بھی طبقہ فکر سے ہو اس وقت کیا وہ ایک کشمیریت کے نکتہ پہ اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے اور ہم انشاءاللہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ سب لوگوں کو کشمیر کے نکتہ پہ یونائٹڈ کر کے ہم کوئی جو بھی سٹیپ ہو وہ موو کریں اس سے پہلے بھی جیسا کہ ہمارے زونر پریزیڈنٹ تحسین گلانی صاحب نے آپ کو بریف کیا ہے میں بھی آپ کے چینل کی وساطت سے اپنے سامعین تک اور جو عام ویورز ہیں جو اس وقت میری جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ ویدین ویدین ڈیز اور ای ویک ہم ایک پروپر جو ہے ایک لائے عمل دیں گے کشمیری قوم کو یہاں ڈائسپرا میں بھی اور اس کو لے کے ہم پوری کشمیری قوم کو لے کے ساتھ چلیں گے اور جو آج کا پروٹیس تھا وہ بھی اسی بیس پہ تھا کہ جو انڈیا کی جو بروٹیلٹیز ہیں جو آپریشن ہے جو ظلم و جبر ہے جو ایک خاص قسم کے نیریٹیو کو وہاں انڈیا گن کے زور پہ لانا چاہتا ہے اس کے خلاف ہم نے آواز بلند کی آرٹیکل تھرٹی فائف اے اور آرٹیکل تھری سیونٹی کو جو ریموو کیا گیا وہاں انڈیا گورنمنٹ نے جو بائی فورس ایک قسم کا جو وہ وہاں سے قراردات جو ہے پیش کی ہے اپنی اسمبلی میں یہ اس طرح کی اپریشن میں اس طرح کی جو اپریسیو فورسز ہوتی ہیں وہ اس طرح کے اقدام تو کرتے کرتے ہیں ہمیں تو اس کی جو آہ انڈیا کی جو پلاننگ ہے اس کے آہ انہوں کی ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوگا لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم پوری دنیا میں اپنے ناریٹیو کو لے کے کیسے چلتے ہیں تو اس میں اس وقت شاید یہ وقت نہیں ہے کہ ہم خودمختاری اور احاق اور آہ ان چکروں میں پڑھیں ہمیں اس وقت ضرورتی سمر کی ہے کہ ہم پوری قوم کو ایز ای نیشن لے کے ساتھ چلیں اور انشاءاللہ جہاں مکشمیر لبریشن فرنٹ جو ہے وہ پوری قوم کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہے ہم جہاں بھی کوئی پروٹیسٹ ہوگا جو کشمیر سینٹرک کوئی بھی جو ہماری آواز کے ساتھ آواز ملا کے آگے بڑھنے کو تیار ہوگا ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں آہ کل بھی ہماری جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ لوٹن میں ہو رہی ہے ہم اس میں بھی تمام پولٹیکل پارٹیز کو تمام مذہبی جو سکالرز ہیں ان کو تمام کمیونٹی ایکٹیویسٹ کو تمام جو دوسرے دیسپورا میں یہاں ایکٹیویسٹ ہیں ان کو انوائٹ کیا ہے ہم نے ہم ان کے سامنے جو ہے وہ اپنی ڈسکیشن رکھیں گے اور ان کی بات کو بھی سنیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک پوری قوم کو لے کے ساتھ چلیں نہ کہ صرف ہم ایک اپنی بات کو لے کے ساتھ چلیں ہم دوسروں کی بات بھی سنیں گے اپنی بات بھی ان کے سامنے رکھیں گے اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جمہو کشمیر لبریشن فرنٹ جو یہ اس طرح کی گناونی سازشیں ہندوستان کر رہا ہے اس کو ناکام بنائیں گی ہم پوری دنیا میں اس آواز کو لے کے جائیں گے ہم یورپی پارلیمنٹ میں اور یہاں یوکے میں اور امریکہ اور کینیڈا میں جہاں بھی ہمارے کشمیری جو ہیں آباد ہیں ان کو ساتھ لے کے ایک ہم پراپر جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ ایک سٹرگل کریں گے اور اپنی آواز جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچائیں گے جو یہ ظلم اور یہ بربریت اور جو فاشزم کشمیر کی گلیوں میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے ہندوستان اس کو موں کی کھانی پڑے گی جی شمس صاحب اوکے تھینکیو ویڈی مچ جناب لیاقت لہون صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد نواز خان صاحب جو آج دن کو دیکھتے رہے ہیں ساجد صاحب آپ کو کیا مطلب کیا دیکھا آپ نے اور کیا آج خاص طور سے پاکستان کی پارلیمنٹ میں کیا ہوا جی بہت شکریہ سامس صاحب جمہو کشمی ٹی وی کا شکریہ میں کل دو تین دنوں سے جب یہ ساری ڈیویلپمنٹ ہوئی تو میں مختلف انگلز کو دیکھ رہا تھا کہ ایک تو یہ جو چیز ہندوستان نے کی اس پہ بہت ڈیبیٹ ہو چکی اس کی بھی مختلف ڈیمینشنز نے بات کی ڈیمینشنز اس طرح سے کہ اس کے پولٹیکل معاملات کیا ہوں گے اس کے لاؤفل بائنڈنگز کیا ہوں گی یہ زیر ایک الگ ٹاپک ہے اب جو پوری ریاست جمہو کشمیر ہے اس میں جو ڈیویلپمنٹس اے جے کے کے اندر یا جی بی میں ہوئیں وہ بھی ایک ڈیویلپمنٹ ہے پھر شروع میں یہاں سے کروں گا کہ مضبوط کیس کے کمزور وکیل نے آج پھر اپنے ہی پارلیمنٹ میں اپنے ہی آفیس میں ایسی کمزور وقالت کی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی آج میں نے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب کو بھی سنا اپوزیشن لیڈران کو بھی سنا آج پارلیمنٹ کا جوئن سیشن تھا اور اس جوئن سیشن کے اندر سے جو کشمیر کے لیے آواز جانی چاہیے تھی وہ آواز گئی نہیں ہے عمران خان ایکسپلین نہیں کر سکے کہ آرٹیکل تھری فائف اے کیا ہے باقی چیزیں کیا ہیں اور پھر وہ اپنی ہی جو انٹرنل ان کی درٹی پولٹکس ہے وہ اسی میں لگے رہے ان کا ہاؤس پورا نہیں تھا اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ازاد کشمیر کے جو وزیراعظم ہیں اس ٹائم میں ایک لاو فل میں سارے جو لیگل پیرامیٹرز ہیں ان کو سٹڈی کر کے یہاں پر آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ریاست جمعہ کشمیر کے اندر اس ٹائم اگر کوئی الیکٹڈ پرائم نسٹر موجود ہے تو وہ صرف راجہ فاروق ایدر خانے اس ٹائم سب سے زیادہ ذمہ داریوں ان پر نافذ ہوتی ہیں اور اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے تو تاریخ میں ان کا وہی حال ہوگا جو یہاں کے لوگ آج عمر عبداللہ شیخ عبداللہ یا محبوبہ مفتیج اس طرح سے کہہ رہی ہیں ویسے ان کا اگرہ ہوگا وہ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کے اندر جوئنٹ پارلیمنٹ کا سیشن ہے اس سیشن کے اندر راجہ فاروق ایدر کو ایزا ایزا بھڑایا ہو راجہ صاحب آپ کا کنیشن بہت 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 ہے میں دوبارہ ٹرائے کروں سر پلیس ٹرائے اگین ٹینکیو کیونکہ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے بہت جا رہی ہے یہ نہیں لیکن مجھے بریک ہو گیا رہی ہے تو ساری ابوردیس سولیاکہ صاحب ظاہرہ کل دو ہو رہا ہے پلانوں کے جو کنسرنس ہو رہی ہے آج میں اپنے دیشنے والے کو یہ بھی بتا دوں کہ لیٹس یہ بھی ایکٹ وہاں بارکی سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے جو انہوں نے یہ صدارتی آرڈینٹس کے ذریعے تبدیلی کیا ہے اور بعد میں اس کو ہاؤس میں ڈسکس کیا ہے تو وہ لیگل بنیادوں پر اس کو چیلنج کیا گیا ہے کہ یہ ایک انکانسٹیٹوشنل انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ انکانسٹیٹوشنل ہے تو ظاہرہ یہ جب تو چلتا ہی رہے گا وہاں پر اور وہاں پر جو آج ایک انٹریسٹنگ تقریر تھی وہ جو لداخ سے ان کا ممبر ہے وہ اس کی تھی جس نے بڑی سختی سے اس کو مطلب ویلی کے پولیٹیشنز کو اس نے زمیندار قرار دیا ہے کہ انہوں نے اپنی طاقت کو ابیوز کیا ہے ہمیشہ اور لداخ کے ساتھ خاص طور سے انہوں نے مسلسل نائنصافیاں کی ہیں اور لداخ کو ایکسکلوڈ کیا ہے اور جس وجہ سے آج لداخ جو ہے نا اس پر اعتجاج نہیں کر رہا بلکہ اس کو کوئی امدید کہہ رہا ہے بقول ان کے اور جمعو سے جو رپورٹ آ رہی ہیں اس کے مطابق کچھ لوگ اس پر خوش ہیں لیکن بہت سے لوگ اس پر خوش نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے مفاد میں نہیں ہوگا اور یہ جو ریاست کو تقسیم کرنے والی بات ہے اس پر بھی بہت سے لوگوں کے تحفظات موجود ہیں لیکن چونکہ وہاں سے اب بہت سے لوگ جو ویلی میں ہیں وہاں تو کسی سے رابطے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ تمام جو کمیونکیشن کے ذرائع ہیں وہ انہوں نے بند کر دیئے کمیونکیشن بلوکیڈ کر دیا ہے تو اس وجہ سے وہاں سے انڈریکٹ ہی کچھ نہ کچھ خبریں آ رہی ہیں جن میں سے کچھ پتہ نہیں کہ خبر کیا ہے اور افاق کیا ہے اس لیے تصدیق نہ ہو تو ان کو ہم یہاں پر دورا بھی نہیں سکتے البتہ جہاں ایک نمائندہ وہاں ایک ٹی وی کا نمائندہ وہاں موجود آتا رہتا ہے دن کو ایک انڈین چینل پر اور وہ جو اس کی جو مطلب ہوتی ہے کورج وہ بھی ایک جو انتہائی پوش ہیڈیا ہے جہاں چیف منسٹر وغیرہ رہتے ہیں سارے ایکس جہاں وہ نظر بند ہیں گھروں کے اندر وہ وہاں سے ہی ساری اپنی وغ کرتا ہے تو پبلک میں کیا ہو رہا ہے شہروں میں کیا ہو رہا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے ملوں میں کیا ہو رہا ہے گلیوں میں کیا ہو رہا ہے اس کو تصوری کیا جا سکتا ہے اور جو ویلی کے لوگ باہر بیٹھے ہیں امریکہ میں بریٹن میں میڈل اسٹ میں یورپ میں اور باہرہ ان سے جو معلومات مل رہی ہیں وہ یہی ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کی فیملی کیسی ہے کیا ہو رہا ہے وہاں پر اور یہ جو صورتحال ہے اس زمانے میں جس کو انفارمیشن ایج کہتے ہیں کہ کسی ایک مطلب پوری کمیونٹی کو دس گیارہ میلین لوگوں کو آپ نے بلکل ان کا گھنڈ دیا گیگ کر دیا تو یہ ایک بہت ہی انتائی اقدام ہے اور دنیا کے مختلف اداروں میں چینلز میں اس کو ظاہر ہے اس پر بلکل خاموشی نہیں ہے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کی یہ جو سب سے بڑی جمہوریت جسوں کا آ جاتا ہے یہ کس طرح سے اپنا آئین جو ہے وہ یہ کس طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ چیزیں ظاہر ہے موجود ہیں اور یہ لانگ ٹرم سامنے آئیں گی اور کرفیو جب ختم ہوگا یہ ظاہر ہے کتنا عرصہ کرفیو چلے گا کیا ہوگا کسی کو کچھ ابھی پتا نہیں ہے کیا سرائیہ ہی کی جا سکتی ہیں اور وہاں کے جو لیڈر ہیں جو انڈین چینلز کے ذریعے جو جو ان کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں دن کو ان کے انٹریوز کے ذریعے انڈین چینلز سے اس لیے ظاہر ہے ان کو دیکھا ہے کیونکہ وہاں سے ملومات چاہیے تھی ہمارے لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہو گیا ہے آج کل کہ اتنی مطلب ہے جو ازادی پسند یا ازادی اور خلافت کنارے لگاتے ہیں وہ کوئی چھوٹی سی ان سے اختلاف کر دے تو اس کو کافر کرا دیتے ہیں کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے یہ انڈیا کے پی رول پہ ہے یہ ان کی سیاست ہے اپنی اور دوسروں کو وہ تانے دیتے ہیں کہ یہ بڑے تنگ نظر ہیں تو یہ بھی آج کل پرابلم ہے اس لیے مجھے فساد کرنی پڑی ہے تو وہاں سے یہ جو خبر آڑی جو ان کے جو لیڈر ہیں جیسے فاروق عبداللہ اور فیصل جو ان کی نئی پارٹی کے جمعہ کسی پیپلز مومیٹ کے ہیں وہ بھی فاروق عبداللہ تو روئی رہے تھے کہ مطلب میرا انڈیا ختم ہو گیا جو میرا انڈیا تھا وہ ختم ہو گیا یہ میرا انڈیا نہیں ہے اور فیصل بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ واپس نہیں لیتے تو پھر یہاں پر سیولائزد سیاست نہیں ہو سکے گی صرف یہاں پر صرف بندوق کی سیاست ہوگی بندوق کی چلے گی جذر سے بھی چلے گی بندوق کی چلے گی تو یہ ان کے جو وہ یہ ان کے وہ سیاستدان ہیں جو بارتی آئین کے اندر سیاست کرتے ہیں یہ ان کی زبان تھی تو اس لیے ویلی کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے ہمارے دوست کہہ رہے تھے شفقت انقلابی اور اور بہت بھی دوست کہتے ہیں کہ جی ویلی ویلی کیوں کہتا ہے بھائی صاحب جہاں اس وقت جو صورت عالی ہے جو وقت کا تقاضی ہے وہ سب سے پہلے مد نظر رکھنا ہوتا ہے اور آپ اگر گلگت بلدستان میں جو دجوت کرتے ہیں سٹیٹ سبجیکٹ کے خلاف تو آپ کو اگر کوئی سپورٹ نہیں کرتا تو آپ کا گلہ بنتا ہے ازاد کشمیر والے اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں اور ان کی سپورٹ کوئی نہیں کرتا تو پھر ان کا گلہ بنتا ہے لیکن مطلب آپ یہ کہیں جی ویلی والے ہی ہمارے لیے بھی بات کریں تو یہ بھی عجیب بات لگتی ہے تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں پولیٹیکل ڈسکشن میں تو ڈیفنیٹلی آتی ہیں لیکن جو اب صورت عالی ہے اس کا تقاضی یہی ہے کہ ایسا ایک مطلب جو مضامت بھی ہو وہ ایسی ہو کہ جو وسیعتر ہو اور جس میں لوگوں کی زندگیوں لوگوں کا جو جبر ہے اس سے لوگوں کو نجات ملے اور اس کے لیے دائرہ یہ پولیٹیکل ڈیڈر ہی سب کچھ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے جتنی بھی ان میں ہے تو یہ جو وہاں جو صورت عالی آج کی اور مطلب ان کی پارلیمنٹ کی جو باتیں سنکے تو ابھی تو نہیں لگتا کہ ابھی یہ کرفیوں اتنی جلدی ختم ہوگا جو بی جے پی کی حکومتی جو لوگ تھے جس طرح سے وہ باتیں کار رہے تھے اور وہ ان کا ایک کہنا یہ ہے جی کہ ہم نے یہ کرفیوں لگا دیا ہے کسی قسم کے تشدد یا جگروں سے پہلے تاکہ موات نہ ہوں کانگریس والوں سے انہوں نے کہا کہ آپ لگاتے تھے جب وہ لوگ مرنا شروع ہو جاتے تھے تو یہ ان کی ان کا نکتہ نظر ہے اور آئی ہوپ کہ وہاں پر ویلی میں ایسا نہ ہو رہا ہو کیونکہ جہاں اتنی زیادہ فوج بیجی جاتی ہے اور ایک ایسے علاقے میں کہ جہاں پر ایک مضامت جاری ہے تو وہاں پر کیا کلیشز نہیں ہو رہے ہیں یا کیا فوج صرف آرام سے کھری ہے لوگوں کو کوئی وہ دمکار درا نہیں رہے مار نہیں رہے یہ ابھی اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں ملوم نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے پتہ چلانے کا خبر وہاں سے لینے کا البتہ برطانیہ میں ظاہر ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ یہاں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر کیا ہو رہا ہے تو اس حوالے سے لیاکتلون صاحب نے ہمیں بریف کیا ہے اور ساجد صاحب آپ بات کر رہے تھے اور آپ کا کنیکشن کٹ جاتا تو ابھی آپ ٹرائی کریں پلیز کیا کہنا جاتے تھے آپ یہ شکریہ آہ سوری فردائن کنوینیس لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگر میں اس پوری اپیسوڈ کو اگر ایک لفظ میں بیان کروں تو یہ ہی ہے میری میری ریاست جمعہ کشمیر جو ہے وہ انیس سو سنتالیس لے کے آج دوہزار انیس تک ہمیشہ سے محلاتی سازشوں کا شکار رہی اور آج سازشیں کرنے والے ان کے پلینر ان کے کلیبیلیٹری جو ہیں وہ سارے کھڑ کے سامنے آج بات یہ کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے کس طرح سے بیترسی اجازت یہ جو ماضی کی باتیں اس کو آج رہنے ہی دیں ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ٹھیک اچھا بات در اس لیے ہے کہ اب آپشنز کیا رہ گئی ہیں ہندوستان کے پاس جو آپشنز تھی وہ اور انہیں ایکسرسائز کر لی جو آپشنز ازاد کشمیر کی گورنمنٹ کے پاس ہیں ازاد کشمیر کی اس ٹائم ایک موجودہ الیکٹڈ حکومت ہے ہمارے لیے وہ لولی لنگڑی اور کٹپتلی ہی ہے لیکن ابھی بھی اس کا ایک سٹیٹس ہے کہ وہ اس علاقے کے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے بھلے ہم نہیں دیتے ان کو ووٹ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کا جو پولٹیکل پروسس ہے وہ کیا ہے لیکن آج راجہ فاروق ایدر کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں لاکہ ایزا کشمیری میں سمجھتا ہوں اس کو بیزت کیا گیا ہے آج راجہ فاروق ایدر کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں جا کے خطاب کرنا چاہیے تھا کہ میری ریاست کے اوپر یلغار ہوئی ہے وہاں کے جو کونسٹیوشنل بائننگز تھی ان کو ختم کی گئی ہے میری ریاست کو چار اکتوبر والی پوزیشن پہ بحال کرو اور جو کہ انیس سو سنٹالیس کی پوزیشن ہے آج انڈین اوکیپائیڈ کشمیر میں یہ واپس اسی پوزیشن پر چلے گئے ہیں کیونکہ جو ایکسیکشن ہوا تھا پرویجنل ٹریٹی ایکسیکشن ہوئی تھی اس کے اندر جو تین مین چیزیں تھی جس میں آپ کا کمیونکیشن تھا ڈیفنس تھا فورنگ کرنسی تھی وہ باقی اس کی جو گائیڈنگ اور جو پروسیجرز تھے جس کے وہ گائیڈ کی جاتی تھی وہ آرٹیکل تھری سیونٹی اور تھریڈی فائف اے پہ تھا اب وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں تو اب یہ سنیری موقع ہے کہ ازاد کشمیر کی جو حکومت ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ چار اکتوبر والی جو نمائندہ حکومت ہے وہ اس پوزیشن پہ واپس جائے ازاد کشمیر اور گلگت بلدستان کو ملا کر ایک انقلابی حکومت کا اعلان کیا جائے کشمیری قوم اس کے ساتھ دے گی پارٹیاں چھوڑ کر آج ہم اپنی ریاست کے لیے بات کریں گے آج ہم کسی جماعت کے لیے بات نہیں کریں گے یہ کریں فاروق ایدر صاحب ہر ریاستی بشندہ آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ اس کیس کو پوری دنیا میں لے کر جائیں کہ ہمارا ایک حصہ ہندوستان نے دبایا ہوا ہے تو تب جا کے آپ کی بات مانی جائے گی آج دوسری جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں کیا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا آج وہی مضمتیں ہوں گی اخلاقی سیاسی سفارتی کشمیریوں کی حمایت ہوگی وہ ستر سالوں سے ہو رہی تھی تو آج یہ کچھ ہوا ہے جہاں آپ کو ایک اہم بات کی طرح میں اشارہ کرتا چلوں کہ یہ آج پھر اس کے بات کرنا کیا چاہیے ازاد حکومت کو اور پاکستان حکومت کو شملہ مائدہ تاشکند مائدے سے دست پردار ہونا چاہیے کیونکہ یہ کام ہندوستان نے یونی لیٹرلی کیا ہے جس میں انہوں نے تیہ کیا تھا بھٹو سورن سنگھ اندرہ گاندی کی ملاقاتوں میں کہ ہم کوئی بھی چیز یونی لیٹرلی کشمیر پہ نہیں کریں گے آج انہوں نے کر دی اس کے بعد پاکستان اگر کشمیریوں کے ساتھ مخلص ہے تو اپنے سفیر کو واپس بلائے اعتجاجن اور ہندوستان کے سفیر کو ملک چھوڑنے کا چوبیس گھنٹوں کا وقت دے تب ہم سمجھیں گے کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہیں ورنہ یہ کیا بات ہے ہمارے وزیراعظم آج جو ہے وہ بلاول بھٹو کے پاس بیٹھا ہوا ہے شہباز شریف کے پاس بیٹھا ہوا ہے کہ میری ریاست کا کچھ کرو اور بھائی یہ کیا کریں گے ہم نے ہماری قوم راجہ فاروق ایدر کو ووڈ دیا ہے کیا پیپلز پارٹی کی موجودہ اپوزیشن پاکستان کی پارلیمنٹ میں یا نون لیکی یا تحریک انصاف کی کیا یہ ازاد کشمیر سے منتخب ہو کر آئے ہیں آج کشمیری قوم اپنے وزیراعظم قوم زفر آباد میں ڈھونڈ رہی ہے لیکن وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں میں کور کمانڈر کانفرس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں سے کیا علامیہ جاری ہوتا ہے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کا وہ دیکھتے ہیں وہاں سے کیا علامیہ جاری ہوتا ہے یہ صورت حالہ کشمیر کی تو اونرشپ جب تک کشمیری کلیم نہیں کریں گے ہماری زمین تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتی رہے گی اور اس کے لیے ایک ضروری بات میں پوری اپنی قوم سے جو ہمیں سن رہے ہیں ایک گزارش کروں گا کہ جس طرح سے فلسطین نے اپنے مسئلے کو پوری دنیا میں اجاگر کیا انہوں نے پی ایلو بنایا پلسٹینین لیبریشن آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم کلو طرز پر کوئی اطاعت قائم کریں کشمیر لیبریشن اورگنیزیشنز کا جس کا منیمم ایجنڈا ریاست کی مکمل وحدت ہو اور اس کے پر کوئی جماعت پوری جماعتوں کا اس کے پر کنسنسیز ہے اور ایک چارٹر آف فریڈم کو تشکیل دیا جائے اور اس چارٹر آف فریڈم کو نیشنلیز جماتے اور دوسری جو علاق پسند جماتے بھی ہیں وہ ہیں تو اپنے وطن کا علاق کسی اور سے چاہتی ہیں لیکن وہ اس ریاست کے بشندے ہیں حق ملکیت ان کی اکانومی ان کے سیاسی ان کے مالی ان کے سفارتی اختیارات کشمیریوں کے پاس آئیں this is the only option for کشمیریز okay thank you very much سہجاد صاحب اور لیاکل لہون صاحب کے پاس کہتے ہیں لیاکل صاحب آپ نے سنا ہے تمام جو ہمارے مہمان تھے اور آخر میں اب آپ کیا کہنے چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ابھی جڑے ہیں جناب سردار افتاب صاحب بھی تو ان سے بھی سردار افتاب صاحب آپ بیری شاہر نوٹس پہ آپ تشریف لائے ہیں thank you very much جی اسلام علیکم جی آہ thank you very much شمس صاحب آپ نے پھر موقع دیا مجھے میں وہ باتیں ریپیٹ نہیں کروں گا جو ساجد صاحب نے already explain کی اس میں تھوڑا سا جو دوسری طرف جو اس وقت میرے خیال میں جو کورٹ پاکستان کی کورٹ میں جو بال ہے پاکستان ایک اچھی منورنگ کر سکتا ہے کشمیریوں کے لیے کہ وہ ازاد کشمیر گلگت بلتستان کو ملا کر ایک انقلابی حکومت کا اعلان کرے اس کو سب سے پہلے اپنے گھر سے ریکنگائز کرے اور پھر جو اپنے دوست ممالک ہیں انقلابی حکومت کن لوگوں پر مجھت مل ہوگی ازاد کشمیر گلگت بلتستان کئی لوگ وہ کشمیری ہیں نا تو آزاد کشمیر میں ایک اور ریڈی ایک حکومت ہے لیکن وہ پاکستان کے تابع فرمان ہے تو اس کو جب انٹرنیشنلی پاکستان ریکنائز کروائے گا اور کشمیریوں کو کہے راجہ فاروق جی ہم یہ کہتے ہیں جو راجہ فاروق حیدر کو مجھے نہیں لیاقت لون کو یونائٹیڈ نیشن میں بھیجنے کی ضرور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ راجہ فاروق حیدر کو ریکنائز کرو اور اس کو بھیجو یونائٹیڈ نیشن میں تاکہ اس کی کوئی بات سنے گا اس کی جو بات ہوگی وہ زیادہ وزن رکھے گی چونکہ وہ اس ملک کا بشند ہے اور اس ملک کا ایک الیکٹڈ وزیراعظم ہے یہ اگر پاکستان یہ ایسان کشمیریوں دے تو شاید انڈیا جو ہے وہ اس بیک سٹیپ پہ چلا جائے گا اور پاکستان کے جو دیگر ممالک ہیں اس کے جو دوست ممالک ہیں ان سے بھی ریکنائز پاکستان ہمیں کروا سکتا ہے اب مسئلہ یہ ہے اسکیوز می پاکستان اس کو کیسے ڈیل کرتا ہے پولٹیکلی اگر تو یہی بیانبازی کی حادتہ قرارداد مضمت پیش کرنے کی ادھا تک ہوا تو میرے خیال میں یہ بڑی کشمیریوں کے لیے بڑی مایوسی ہوگی اور خاص کر ان کشمیریوں کے لیے جو ازاد کشمیر میں گلگت بلکستان میں یا مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اس وقت پاکستان ان کشمیریوں کی سپورٹ کے لیے آگے نکل کر ان کشمیریوں کو ریکنائز کر کے انٹرنیشنلی ان کو انٹرنیشنل فرنٹ پہ آگے لائے اور بیک بیک فوٹ پہ ان کی سپورٹ جاری رکھے تو اس طور پہ ہم میرے خیال میں ہم انڈیا کو جو ہے وہ بیک فوٹ پہ لے جا سکتے ہیں دوسری جو اہم اہم بات میں یہاں پہ کرنا ضروری سمجھوں گا اس سے پہلے کہ آپ نیچنل کرر کی طرف جائیں کہ ایک بار پھر میں گزارش کروں گا تمام کشمیری کمیونٹی سے خاص کر جو پولٹیکل لیڈرز ہیں یہاں پہ دائس برا کشمیری کمیونٹی میں اور کمیونٹی ایکٹیویسٹ ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ میری ساری ان کا کریش ختم ہو گیا قدرتی طور پر ویسے بھی اب ان کا وقت ختم تھا اور سردار ساجد صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی وقت دینے کا انشاءاللہ مزید باتیں ہوں گی ابھی میں چلتا ہوں سردار افتاب صاحب کے پاس ویلکم سردار صاحب سردار افتاب صاحب بہت عرصے سے یہاں برطانیہ میں مختلف پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں اور بریٹش کشمیریوں کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک بڑا وقت کے مطابق کام کرنے کی کوشش کی تھی لیکن برحال ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی آج وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ جو نئی ڈویلمنٹس ہوئی ہیں بھارتی مقبوضہ علاقے میں پہلے تو اس پر ان کا کیا ردی عمل ہے وہ اس کا کس طرح سے دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ شامس صاحب میں مادہ چاہتا ہوں میں باقی جو عباب ہیں جو ان سے پہلے جنہوں نے اور میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں اگر میں کوئی بات دو رہا ہوں جو میں سے پہلے کی جا چکی ہے میرے خیال میں ایک بات جو اس نیو جو سوچویشن ڈیویلمنٹس ہوئی ہے اس میں ہندوستان کے زیر جو مقبوضہ جو کشمیر ہے جو اس سے پہلے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر تھا اب اس لئے کل سے وہ اس کے زیر قبضہ ہے تو اب وہ حقیقی معنوں میں ازاد کشمیر گلگت بلتستان اور جو بھارت کے مقبوضہ پشمیر ہے جو constitutionally وہ at par آگے ہیں تو پہلے جو یہ تھا کہ جمہو کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس کے پاس اس سے اختیار تھا اور اس کی obviously جو پچھلے ستر سال سے یا more than 65 years سے جو وہاں پہ جو جمہو کشمیر کے اسمبلی تھی اور جو انتہا جو اندستان کے آئین میں جو صدارتی ایک کے تحتی یہ شک شامل ہوئی تھی یہ کوئی پارلیمنٹ نے وہاں پاس نہیں کیا تھا اس سے پہلے بھی تو صدارتی آڈیننس کے تحتی وہ شک ختم ہو گئی ہے تو جس طرح سے وہ داخل ہوئی تھی ستر سال پہلے اس سے یا نو اسی طریقے سے وہ ختم بھی ہو گئی ہے تو اب یہ ہے کہ ان دونوں situations میں سائے صاحب جس طرف خواہش ہیں ایسی کہ ازاروں خواہش ہیں جنو وہ دم نکلے والی بات ہے پریکٹیکلی آج ڈونٹ سی کہ دونوں طرف جو گمتے ہیں ان کا روئیہ کشمیریوں کو یا کشمیریوں کی وائسز کو امپاور کرنے کا ہے اور جب تک ہم لوگ خود اپنی پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے اور اپنی آواز کو محصر بنانے میں اپنا رول ادا نہیں کرتے کوئی یعنی ہمیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے البتہ ہمیں اس بات کو ریکگنائز کرنا چاہیے اور اپریشیئٹ کرنا چاہیے کہ جو ازار کشمیر کے اندر جو جو گورنمنٹ ہے یا جو اس کے پرائم نیسٹر ہیں انہوں نے جو 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 ان کا اپروچ رہی ہے امپاورمنٹ ان ازار کشمیر اپنے طور پہ انہوں نے اس کی بڑی کوشش کی ہے ازار کشمیر کی باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو پاور پولٹکس میں ہے اگرچہ ان کا اس طرح سے تعاون اصل نہیں رہا لیکن انہوں نے ان کو ضرور ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہیے کہ کسی حد تک ازار کشمیر کی حکومت کے جو اختیارات ہیں انہوں نے ازار کشمیر کو باختیار بنانے کے لیے اپنے طہیعوں انہوں نے جو محدود جو ان کے پاس سپیس ہے کشمیر 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 آپ کو اس کے لیے جو اہنی important چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ریاست کی جو آئینی situation ہے وہ دونوں طرف اب ایک ہو گئی ہے اور جو بھارت کا جو مقبوضہ کشمیر کا جو علاقہ ہے جو اس کی آئینی situation جو انڈیا جو پروپوز کر رہا ہے very similar to what is already existing ازاد کشمیر are in گلگت بلکستان constitutionally so this gives an opportunity for us as a کشمیریز across the political divide or opinions we can reaffirm our commitment for the reunification of the state as well as our right to struggle for regaining the sovereignty to represent ourselves تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو mechanisms ہیں اس میں obviously ہمارے پاس جو ازاد غیصت جمیریز کی حکومت ہے وہ ایک ایک بڑی achievement ہے اور وہ موجود ہے اور they can themselves initiate that if they wish to اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا اور اب یہ ہے کہ یہ وقت ہے کہ رابط میں ہم نے سے کہنے کہ جو ہمارے دوست ہیں جو ہمارے ہمدرد ہیں جنہوں نے اگر وہ واقعی جمہور کشمیر کے لوگوں کی ازادی اور اس کی حق خدرادیت کی پہ believe کرتے ہیں they will support it so اب یہ ہے کہ وہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون بند ہے اب کسی میں آکے تو نہیں کرنا نا وہ ہم نہیں کرنا ہے تو ہمارے پاس ہمارے صدر بھی موجود ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ پرائم نیسٹر بھی موجود ہیں in one way you know at this moment in time they are theoretically to do it theoretically تو صحیح ہے کہ صدر بھی ہیں وزیراعظم بھی ہیں structure پورا موجود ہے لیکن جو صدر اور وزیراعظم ہیں ان کا جو practice جب دیکھی جاتی ہے تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے ان میں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے وہ تو مطلب مطلب اسلام آباد کی طرف ہی دیکھتے رہتے ہیں جو وہاں سے آئے گا حکم تو وہ اس کو ہی آگے بنائیں گے لیکن yes change ہونے کا ضرور ان کو ہے لیکن ہم یہاں آتے ہیں برطانیہ میں برطانیہ میں جو ایک بہت بڑا diaspora ہے activism ہے مطلب بہت سی بہت سی سرگرمیاں ہو رہی ہیں کل ایک آل پارٹی کنفرنس بھی ہو رہی ہے لیوٹرن میں تو اس طرح کی چیزیں آریڈی سٹارٹ ہو چکی ہیں آپ یہاں کئی سالوں سے رہ رہے ہیں اور اس فیلڈ میں کام بھی کیا ہے تو اس یہاں کیا مطلب کوئی best way forward کوئی positive way forward کوئی effective way forward کیا ہو سکتا ہے دیکھیں میں مقال سے اسی پہ جو ہمارا جو جو one of the way is کہ how can we approach the british parliament and the british government ابھی تک تو british government کا اس طرح سے اس کا کوئی response نہیں ہے اور ہمارا بھی جو جو اس وقت تک جو diplomatic جو you know activities ہوتی ہیں وہ obviously not focused as i said میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ right to sovereignty to represent the sovereignty of representation جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اب ہمارے پاس یہ موقع ہے so right the sovereignty of the state کی بھالی جو ہے وہ تو ہونے کے لیے sovereignty to represent جو میں نے اپنی آغاز میں بات کی تھی اور جس کی طرف میں اشارہ کیا ہے کہ جو ازاد کشمیر کی جو حکومت ہے جو ہمارے لوگ ہیں ان کو assert کرنا پڑتا ہے right to sovereignty to representation جو ہے وہ assert کرنا پڑتا ہے اور assert کرنے کے لیے یہ کوئی بھی کر سکتا ہے تو اب اس کے لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جب جب بھارت کے زیرے انسلام کشمیر کی تمام political leadership across all political spectrums جو ہے وہ under you know اور جو ازاد کشمیر کے جو لوگ ہیں اگر وہ آپ کے دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرے طرف انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کون اپنی اوگلی کا اشارہ ہلائے تو پھر اس صورت میں جو دوسرا رول بنتا ہے وہ diaspora کا ہے اب within the diaspora whether we have any institution or we have any structure in place obviously we have a loose structures in place the contacts and the activists are the people who work in the diaspora who وہ سارے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں وہ دوسرے کو جانتے ہیں لیکن whether they are ready to rise up to this challenge تو اس کے لیے میری طرف سے جو میری رائے یہ ہے کہ ہمارے جو وہ لوگ جو اس بات کو سکتے ہیں again in Britain if we obviously you know very well that there are different layers of activism yes and there is a huge level of activism yes you know every day even before this happened every day you can you know see something happen in some town by kishmiris about kishmir every day and those different layers of activism are predominantly controlled and linked with the political infrastructure or parties or whatever you want to call it back home particularly in azad kishmir and because of that it is only them who come here and try to represent to public or the institutions here whereas the people of kishmiri heritage here can do that better but again they 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 there is there is this dilemma how how to address that i mean obviously the there are a lot of very um successful talented able political figures here in britain now we in parliament in house of lord in councils in um different institutions that at different uh in different political parties mean why they cannot uh form some kind of british kashmiri forum inclusive type where they can kind of agree on some inclusive agenda and then present it whenever is needed in britain in europe and everywhere can can you see that happening or this again is a wishful thinking i think action speaks louder than the world words uh if you look at we are one of the most dynamic politically active and engaged community in the uk uh in all other subjects other than uh effectively on uh kashmir uh yeah sort of kashmir around kashmir but the purpose always uh something else uh there are the outcomes are for for somebody else for all activism that supports some other outcomes if a community which has more than i think 11 at at this moment in time members of parliament both houses of lord and house of commons and those are our elected um and peace who have the uh their origin in kashmir or they 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 have their ethnic cultural or their heritage in kashmir some even born in kashmir and then immigrated to uk uh obviously their primary representation is the their constituents but their constituents largely consist of majority of them have the large constituents of the kashmiri origin as well as india and pakistan origin so this kashmir the issue which is going where where it is heading is a disastrous confrontation they it is leading towards a very very uh dangerous situation and escalation of hostility uh and maybe war as well in india and pakistan which affects all those people who are not only have a direct link over there but many british businesses have interest most in india and then in pakistan as well so it is a larger question of the british uh politicians uh who have whether they have a connection with kashmir or not but they have that large constituents as well as their business interest in that region as well which will be under serious uh threat and effect and also there are other consequences where britain is heading towards brexit and all the other geopolitical situation has an impact and in this time the kashmiri voices the kashmiri-led voices can make a serious impact in policy and strategically on the uh thinking of a un security council permanent member which is united kingdom and as a legacy through the annulment of this this particular uh you know the article uh which is there um the 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 role of the britain um and the relationship which we have historically with the britain at that time actually brings that back everything the clock has done back to 1947 or 1948 uh so those who have more international uh you know experience in legal uh and constitutional uh as well as the state states relationship those those uh relationships which we have uh colleagues may may shed more light on that one but obviously this is an area which we can explore further and invoke some of those relationships which we exist and i think this is the time where we can um instigate uh or establish um a foreign affairs bureau of the state of jammu and kashmir and i would suggest that all those uh people who are at this moment in time trying to organize these meetings are facilitating these facilities one thing which we can do that we can establish and and on behalf of you know uh the people and friends which we work and and obviously we would support that one but i would suggest that if we establish uh an independent uh foreign affairs bureau of the state of jammu and kashmir to represent the people of jammu and kashmir uh that would actually give us the link to those institutions and we start acting on behalf of the the people and and we will see in next couple of weeks uh maybe a couple of weeks if azad kashmir government does not take appropriate step which is required at this time in history the crucial juncture of history to take rise up to the challenge and become the representative truly representative government of the people of the state of jammu and kashmir then that foreign affair bureau and the people and political so with the wider consensus we can develop um a representative uh revolutionary um uh representative also our government ourselves um and and there is a room for that one as well uh so but the first step is that we are you know with energy at effect we should establish jnk foreign affairs bureau uh which then start um working with all those um international uh as well as the national actors on that one so that's my i think that's a brilliant idea and i hope that a lot of other people will um take it up and you know discussion will uh develop into something um you know material but but i think for now we have um uh you know all we had uh time in this for this show uh this is all we had but i think we uh tomorrow there is a conference happening in luton and after that perhaps we need to have a a special show on what is a way of our work for british kishmiris our kishmiri diaspora in europe britain america canada particularly in those these four uh stations four countries and uh that that i think that is something we uh will try to arrange and thank you very much so that of thoughts up uh for your time and uh coming on uh on very short notice and i can see liakas have been lobby i don't know whether he wants to say something no he's not saying he's not giving me anything i i hope that my this suggestion if if you are unfortunately i won't be able to go to leaton tomorrow because of the geography where i live you know it's not possible for me uh but i you know if if you are any of our people who are watching our show uh if they can uh present that one i'm happy to develop and present a proper structure how can we do that when i have thought about it uh but but obviously it's all depends on the contribution and support and participation of the colleagues um and and we you know particularly myself and our friends would be happy to support in the establishment of the jnk foreign affairs bureau um at this moment yeah i think i think uh liakad sab will uh um you know you know we can discuss it afterwards and liakad sab can present that because i unfortunately i won't be able to go either uh but perhaps i will try to um stream um some uh discussion shows on the proposal which which i hope will be presented there tomorrow in addition to this one and uh we will do that and now at the end i will like to make announcement that there is another protest is organized on for 13th of august 2019 outside of usa embassy london uh at one pm and it's organized by british kishmiris it says so different activities uh i think also trying to organize a vigil in manchester they did in london uh i think it was yesterday outside of indian embassy by south asian solidarity group and uh they are also trying to organize one in manchester and we will keep you uh updated on that uh abhi uh uh amaree paas itnai wakata ajazat allah hafiz so you موسیقی